دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے جیک ایف اور سلائی وسین کی سٹل سے جڑی ہوئی جتنی بھی سمجھ جائے ہیں ان کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے دوستو یہ جو ویڈیو ہے ہم نے دو بھاگ میں بنایا ہے پہلا والا جو بھاگ ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹل کو کیسے کھولنا ہے اور سٹل کو کیسے لگانا ہے اس کی جو ہک ٹائمگ ہوتی ہے اس کو آپ آسانی سے کیسے سائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سبھی پرکاری کپڑوں میں وہ آسانی سے چلے تو دوستو اگر آپ کو سٹل کی سلائی کی پرابلم ہے ہک ٹائمگ آپ کو صحیح کرنا ہے سٹل کو کھول کے کیسے لگانا ہے تو آپ پہلا والا ویڈیو بھاگ ون پارٹ ون دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پارٹ ٹو ہے بھاگ ٹو میں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے پائل سے جڑی سمجھتی ہے جو ہمارا تیل ہوتا ہے جو سٹل میں آتا ہے پائل کے تھو وہ تیل جو ہمارا آنا بند ہو جاتا ہے سٹل میں تو دوستو مسین ہماری بہت آواج کرتی ہے ایک دم کٹ 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 کی آواج کرتی ہے تیج سپیڈ میں دھاکہ کارتی ہے اور کبھی کبھی سلائی بھی صحیح نہیں دیتی ہے یہ جو سمجھ جائیں ہیں دوستو یہ ہماری سٹل میں جب تیل نہیں آتا ہے آنا بند ہو جاتا ہے تب آتی ہیں اور جو سروع میں ہماری نئی مسین آتی دوستو تو ایک دم اسموچ چلتی ہے سر سر کی آواج آتی ہے کوئی بھی پروبلم نہیں ہوتی ہے تو دوستو سٹل میں تیل کا بہت بڑا رول ہوتا ہے سٹل میں تیل آنا بہت ہی جروری ہے دوستو ہمیں پتہ نہیں چلتا اور سٹل میں تیل آنا بند ہو جاتا ہے اکثر دوستو دو سے تین سال استعمال کے بعد یا ایک سال ہی استعمال کے بعد سٹل میں ہماری تیل آنا بند ہوتا ہے اور ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے تو آج ہم آپ کو اس بھارٹ ٹو میں بتائیں گے دوستو یہ جو ہمارا روڈ ہے اس سے سٹل ہمیں ہٹا لیے اور اس میں دوستو ایک بال ہوتا ہے پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیپ کا بال ہوتا ہے یہ بال کا دوستو جو کام ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تیل کو دھیمے دھیمے ہمارے سٹل میں پہنچاتا ہے تو دوستو اکثر یہی بال بلوک ہو جاتا ہے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں مسین کو ہم چلائیں گے دیکھیں دوستو مسین ہم چلا رہے ہیں اور کچھ سکنڈ میں تیل ہمارا آ جانے چاہیے پر تیل ہمارا نہیں آ رہا ہے پھولی سویر میں ہم مسین کو چلا رہے ہیں پر تیل ہمارا نہیں آ رہا ہے اب دوستو ہو سکتا ہے بال بلوک ہو گیا ہو یا جو پائپ ہوتا ہے یہ اس پہ ہی تیل نہیں آ رہا ہو یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں یا جو ایک بلٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے تیل کو سلو اور فاسٹ دھیمہ اور تیج کرتا ہے اور یہ جو پائپ ہے یہ پائپ ہمارا یہاں پر جا کے ایک ٹیوب سے کنیکٹ رہتا ہے اور یہ ٹیوب ہمارے سیدھے اس پمپ پہ جاتی ہے اس پمپ کو تو آپ دوستو جانتے ہی ہوں گے اس پمپ کا کام ہوتا ہے جیسے ہماری مسین چلتی یہ پمپ کام کرنا شروع کر دیتا اور سارے پرجوں میں ہمارے تیل پہنچاتا ہے تو یہ دوستو اس پمپ کا کام ہوتا ہے اسی سے دوستو یہ ہمارا روڈ جڑا ہوا ہے اور یہ پائپ آ کر اس جگہ پر جڑا ہوا ہے یہ دوستو بولٹ ہے ایک دیکھ سکتے آپ پلاسٹک کا اس سے آپ تیل کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیسان آپ دیکھ رہے ہوں گے مائنس اور پلس کا مائنس کے طرف گھومائیں گے تو تیل دوستو دھیما ہو جائے گا اور پلس کے طرف گھومائیں گے تو تیل کافی تیجی سپیڈ سے سٹل کی طرف نکلے گا تو دوستو جو اوبر تیل ہوتا ہے وہ اسی سے نکل کر تنگی میں ہماری باپس چلا جاتا ہے تو دوستو اس کے لئے ہم تب سے پہلے اپنے بال کو کھول لیں گے اس کے بعد چیک کریں گے کہ بال ہٹانے کے بعد اگر تیل آ رہا ہے تو ہماری لین صحیح ہے پمپ ہمارا کام کر رہا ہے اور اگر بال ہٹانے کے بعد تیل نہیں آ رہا ہے تو پھر ہمارے لین میں ہی کوئی پرابلم ہے تو دوستو بال کو ہم نے ہٹا لیا ہے اب ہم اپنی مسین کو چلاتے ہیں دیکھیں دوستو تیل ہمارا آ گیا ہے یہ دیکھیں دوستو کتنی تیج سپیل میں ہمارا تیل آ رہا ہے تو دوستو پمپ ہمارا کام کر رہا ہے اور جو راوڈ آیا ہے وہاں سے اس میں تیل ہمارا پروپر آ رہا ہے ابھی جو لال والا جو دوستو بولٹ ہے اس کو میں نے بالکل بھی نہیں چھیڑا آئے اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ میں لگا ہوا ہے اب دوستو ہم یہ بال دیکھتے ہیں بال دوستو ایک بہت ہی مہین سا چھید ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کے سائٹ دوستو ایک بتی ٹائپ کی ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے تیل کو سوک کر دھیمے دھیمے سٹل کی طرف کو بڑھانا یہ دیکھیں میں پکچر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس بال میں جو بتی دوستو لگی تھی وہ آدھی ٹوٹ چکی ہے ایک بار میں نے اور ریپیر کی تھی اس ٹائم پور ٹوٹ گئی تھی آدھی بچی ہے نیچے پکچر میں آپ دیکھ رہا ہوں گے پوری اس ٹائپ کی ہوتی ہے یہ پکچر میں آپ کو دکھایا ہے تو دوستو یہ جو بتی ہوتی ہے کچھ دنوں بعد مالیے یہ سال سے دو سال بعد یہ کام کرنا بند کر دیتی ہے سوک جاتی ہو یا بلوک ہو جاتی ہو جو بھی کارالو تیل کو یہ آگے نہیں پہنچاتی ہے تو دوستو کوشش کریے گا یہ بال آپ کو نیا مل جائے اگر آپ سٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو سلائی مسین کی ریپیرنگ ساپ میں جائیں گے پارٹس کی تو یہ آپ کو نیا مل جائے گا آپ کو کوشش کریے پہلے تو یہ آپ کو نیا مل جائے اگر نیا مل جائے تو آپ نیا لگا دی دیے گا اگر اس کی سمجھیا ہے تو نہیں تو پھر آپ کو میں ایک ریپیر کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ کام کرتا ہے طریقہ آپ اس میں سوئی سے ایک چھےٹ کر لیں گے اس طریقے سے بتی دوستو زیادہ ٹھوس نہیں ہوتی ہے زیادہ ٹائٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ ہاتھ سے پرابلم ہو رہی تو کسی پلاس سے یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو پکڑ کر سوئی کو اس میں جو ہے اس کی جو بتی ہوتی ہے اس میں ایک چھےٹ کر لیں گے تو اس طریقے دوستو اس میں آپ ایک چھےٹ کر لیں گے پر دوستو ابھی آپ کو اس کو چھےٹ کر کے بھی نہیں لگانا ہے کیونکہ جو پمپ کا پریسر ہوتا بہت ہی تیز ہوتا ہے اگر آپ سوئی کے برابر چھےٹ کر کے بھی اس کو بال کو لگائیں گے تو ابھی تیل بہت زیادہ آئے گا اسی لئے کمپنی بتی لگا کر دیتی ہے تاکہ وہ جتنی جرور ہے تو سٹل کے طرف اتنا ہی تیل پہنچا ہے ادھیک تیل نہیں پہنچا ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے سوئی میں میں نے دیکھی ہے اس میں جو دھاگہ ڈالا ہے فور لیئر ہے ڈبل دھاگہ آپ سوئی میں ڈالیں گے اور اس کو چہرہ کر لیں گے فور لیئر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد اس میں ایک گھنٹ لگا لیں گے اب دوستو آپ کو اس سائٹ سے نہیں اس سائٹ سے یہ جو اس سائے ہمارا روڈ کے اندر رہتا ہے اس سائٹ سے سوئی کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کو نکال لیں گے اسی بھی چیز سے پکڑ کے کھیچ لیں گے یہ دھاگہ ہم نے ناٹ لگا کر اس کے اندر ڈال دیا اس کے بعد دوستو اس کو کاٹ کے الگ کر دیں گے جو ایکشترہ نکلا ہوا ہے آگے سائٹ سے یہ جو دھاگہ ہے دوستو سیم بطی کے جیسے ہی کام کرے گا آپ کے تیل کو سوکے گا اور دھیمے دھیمے ساڑل کی طرف کو بڑھائے گا بہت ہی ادھگ ماترہ میں تیل نہیں جائے گا دھیمے دھیمے ہی جا پائے گا اس طریقے سے اگر آپ اس میں فور لیئر کا دھاگہ اندر ڈال دیں گے کیونکہ بطی آپ کے پوری طریقے سے بلوک ہو گئی تھی اب یہ دھاگہ جو ہے تیل کو پاس کرتا رہے گا اب دوستو اس کو اپنے ہم روڈ میں لگا کر کس دیں گے ٹائٹ کر دیں گے بار کو دوستو بہت ادھگ نہیں کسنا ہے ہلکے ہاں سے آپ کو کسنا ہے زیادہ طاقت نہیں لگانی ہے یہ دوستو ہم نے اس میں اچھے سے ٹائٹ کر کے کس دیا ہے اب دوستو ہم چیک کرتے ہیں تیل مشین چلا کر تیل ہمارا آتا ہے کی نہیں تو دوستو کچھ سکنٹ میں ہمارا تیل آ جاتا ہے پمپ کام کرنا شروع کر دیتا ہے دیکھیں دوستو اس میں تیل ہمارا آنے لگا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ تیل اس میں ہمارا آ رہا ہے ہاں دوستو میں اس لیے لگائے ہوں اس میں بہت تیل چھٹکتا ہے تو کاملے میں آ سکتا ہے پر آپ کو تھوڑا تھوڑا تیل نکلتا ہوا چھیٹے اس کے دکھ رہی ہوں گی تیل ہمارا اس میں آنے لگائے تو دوستو اس میں جو ہماری پروبلم تھی وہ بال کی ہی پروبلم تھی آپ سمجھ گئے ہوں گے اور جارہ تر یہی پروبلم آتی ہے بال والی اس کو آپ اس طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں تو مسین کی دوستو all problem ہماری solve ہو گئی ہے مسین میں جو تیل نہیں آ رہا تھا اب دوستو سٹل کی بات کرتے ہیں دوستو ایک سوال ہمارے پاس ہوتا ہے سٹل میں چھے دھوتا ہے تیل جانے کے لیے نہیں تو دوستو سٹل میں چھے دھوتا ہے پر یہ بات ضرور ہے کہ ہر سٹل میں الگ الگ پوزیسن میں چھے دھوتا ہے جیسے کہ یہ ہماری جیک کی سٹل ہے اسی مسین کی نکلی ہوئی جیک اے پور کی اور ابھی میں آپ کو ایک جگکی کی سٹل دکھاؤں گا تو اس میں جو چھے دوستو وہ بیچ میں نہیں ہے نہیں دکھ رہا ہے اس لیے میں اس کو آپ کو پوری طریقے سے کھول کے دکھاؤں گا دوستو سٹل کے دوستو دو بھاگ ہوتے ہیں اور اس کو کھولا جا سکتا ہے پر آپ کے پاس ٹولز اچھی ہونے چاہیے دیکھیں دوستو میں نے اس کو کھول لیا ہے اب ہم اس کو الگ کرتے ہیں یہ جو بھاگ اس کا ہم نے کھول کے الگ کر دیا ہے اب یہ ہماری سٹل دیکھئے الگ ہو گئی ہے دوستو بہت ضرورت پڑے تب ہی آپ کھولے برنہ اس کو نہیں کھولے میں آپ کو دکھانے کے لیے اس کو کھول لیا ہوں دیکھئے دوستو اس میں بیچ میں کوئی بھی چھید نہیں ہے تیل آنے کے لیے بیچ میں کوئی بھی چھید نہیں ہے یہ دوستو جائک کی ایفور کی سٹل ہے زیادہ دوستو بیچ میں ہی چھید ہوتا ہے جس سے کہ تیل نکل کے سٹل میں جاتا ہے پر جائک کی ٹکنولوجی دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں بیچ میں چھید نہ ہو کر کنارے کنارے ایک سرکل ٹائپ کا کٹ بنا ہوا ہے جو کہ آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ اندر کے سائٹ ہے وہ اس میں راؤنڈڈ ایک نالی ہوتی ہے کنارے کنارے سائٹ بیچ میں چھید نہیں ہوتا ہے اور وہ نالی سے دوستو ایک لینج آتی ہے انڈر گراؤنڈ جو بیس ہوتا ہے اس کا اور وہ دوستو سیجھے جو ہے یہاں پر آپ کو ایک چھید دکھ رہا ہوگا یہاں پر نکلتی ہے تو دوستو اس کنارے سے ہو کر چھید سے جو تیل ہے ہمارا وہ سیجھا اس چھید میں آتا ہے اور اس چھید سے آ کر دوستو آپ کو یہ نالی ٹائپ کی دکھ رہی ہوگی جس میں ہمارے سٹل کا دوسرا بھاگ رن کرتا ہے اس پر چلتا ہے سیجھا جو ہے تیل اس میں جاتا ہے دوستو یہ جیک تیٹیکنولوجی ہے اور یہ بہت ہی اچھی لگی مجھے کہ بیچ سے تیل نہ آ کر انڈر گراؤنڈ ہو کر سیجھا دوستو اس کی تیٹیکنولوجی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تیل کیسے جاتا ہے سٹل میں کہاں پر چھید ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو آپ کو ساپ دکھ رہا ہوگا اس میں بیچ میں چھید ہوتا ہے ایک دب سینٹر پر بیچ میں آپ کو چھے دکھ رہا ہوگا یہ میں سول دکھا رہا ہوں اور جارہ تر جو بھی سٹل ہوتی ہیں جو مارکٹ میں آپ کو الگ کمپنی سٹل ملیں گی اس میں بھی بیچ میں ہی شہد ہوتا ہے بس ایک میں نے یہ جیک کی ایپ فور کی سٹل دیکھی ہے جس میں کنارے سے ہو کر انڈر گراؤنڈ تیل جاتا ہے باقی دوستو جارہ تر بیچ میں ہی شہد ہوتا ہے تو دوستو سٹل میں کس سٹل میں کہاں پر چھے دوتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا جیک کی سٹل میں چھے دکھاں پر ہوتا ہے اور جو جگگی کی سٹل ہوتی ہے اس میں چھے دکھاں پر ہوتا ہے تیل جانے کے لیے اب دوستو پھرتے چلتے ہیں جیک کی سٹل کے طرح یہ جو جیک کی ایپ فور کی سٹل ہے دوستو اس میں جو تیل آنے کا چھے دے وہ تہی کا دوستو ان کا بہت ہی صحیح ہے سیدھے آئے گا سیدھے نالی میں آئے گا پورے میں نہیں پھیلے گا اور دوستو یہ چھے دوستو یہ بھی آپ کا بند ہو سکتا ہے اگر کورا کچھلا جاتا ہے دھاگے پھنچتے ہیں تو اس کو آپ ایک بار چیک ضرور کر لیں تو میں اس کو چیک کر لیتا ہوں کہ یہ چھے دمارا کھلا ہوا ہے کی نہیں تو دوستو اس میں ہم ڈالیں گے مسین کی کوپی سے اپنے تیل اگر ہم نے اس میں تیل ڈالا یہاں پر اور چھے دمارا بند نہیں ہے کھلا ہے تو تیل ہمارا اس جگہ سے آگے سے نکل آئے گا تو تیل دوستو اس میں ہم نے اچھے سے بھر دیا ہے یہاں پر روڈ لگتا ہے جہاں سے ہمارا تیل جاتا ہے اور اب اس سیٹ دیکھیں گے سٹل کے سیٹ دیکھیں دوستو تیل ہمارا آگیا ہے سٹل کی طرف یعنی کی جو ہمارا چھید ہے تیل نکلنے کا وہ کھلا ہوا ہے بند نہیں ہے تو دوستو سٹل بھی ہماری صحیح ہے تیل ہمارا پاس ہو رہا ہے مائن پرابل ہمارے اس بال میں ہی تھی جو تیل کو روک کے رکھا تھا اب دوستو میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں یہ جو ہماری جگگی کی سٹل ہے جگگی مسین کی اورینل سٹل ہے اور یہ ہماری جیک کی ہے دونوں دوستو کسی بھی سنگل نیڈل مسین میں لگ جاتی ہیں ایک ہی سیج ہوتا ہے ایک ہی کام ہوتا ہے تھوڑا سانتر ہے بس جیک والی میں ہمارے تین بولٹ ہوتے ہیں ٹائٹ کرنے کے لیے اور یہ جگگی کی ہے اس میں دو بولٹ ہوتے ہیں باقی دوستو جیک ایپور میں دونوں لگ جائیں گی کوئی پرابلم نہیں ہوگی صحیح سلائی دیتی ہیں دوستو ویڈیو تھوڑا بڑا جرور ہو گیا پر اس طرح کے ویڈیو بنانے ہم دوستو کافی ٹائم لگتا ہے ایڈیٹنگ میں بھی ٹائم لگتا ہے میں نے کوشش کری جتنا چھوٹا چھوٹا بنا سکوں سارے چیزیں کور کرنے کی پھر بھی دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اس کا آنسر دینے کی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور آنے والے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں